کہتا ہوں اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن دے رہا ہوں مرکزی نائب صدر منحاج یوت لیگ پاکستان اور سوشل میڈیا ہیڈ منحاج یوت لیگ میری مراد محترم عمبر قریشی صاحب وہ آئیں اور سوشل میڈیا کی اہمیت پر مختصر وقت میں اپنے حیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم کی شدید گمی کے باعث میں اپنی گفتگو کو صرف چند الفاظ تک محدود رکھوں گا سٹیج پر محترم جناب خورم نواز گنڈاپور صاحب موجود ہیں جناب مظرم احمد علوی صاحب اور دیگر قائدین اور تمام نوجوان قائدین اور کارکنان آپ سب کو منحاج یوت کا اکتیسوہ یوم تاسیس بہت بہت مبارک ہوں اکتیس سال کا مطلب ہے کہ منحاج یوت بھی آج اپنی جوانی کے جوبن کو ہے اور ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے ہر وہ کام کر کے جائیں گے جو ہم کر سکیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کے دماغ اور دل کے چند بند دریچوں کو کھولنا چاہوں گا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے قائد سے بہت جگہوں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہوتے آپ ہمیشہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے قائد کا جواب سنیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں یا میں یہاں پہ نہ ہوں میں ہمیشہ اس قوم کے درمیان میں ہوتا ہوں اور ہمیشہ ان کا اشارہ اپنے ان نوجوان بیٹے ان بیٹیوں اپنے تمام تنظیمی کارکنان کی طرف ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ نہ بھی رہوں تو میری پاکستان میں موجودگی مسلم ہے نوجوانوں یہ جو موبائل ہے یہ سب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ یقیناً اس حال میں موجود تمام حاضرین اور سامین کے پاس موجود ہے یقین جانئے کہ اس مرڈرن دنیا میں آج کے اس دور میں یہ آپ کا اتھیار ہے آج کی جنگیں گن سے توپوں سے یا ان چیزوں سے نہیں لڑی جاتی آج کی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہے آج وہ دور ہے کہ جب آپ کو اپنے موقع کو چند سیکنڈز میں اور چند لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے میری بات کو یاد رکھیں کہ جب قائد نے یہ فرمایا نا کہ مرڈرن کی صورت میں اس قوم کے درمیان ہر وقت موجود ہو تو یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ آپ سب ہیں یہ جو قائد کا چہرہ ہے یہ آپ سب ہیں میرا موضوع تو سوشل میڈیا ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں جب آپ کسی محفل میں کوئی ایک بات بھی کرتے ہیں جب آپ اپنے اس موبائل سے اپنے فیس بک پہ لاغن ہوتے ہیں یا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لاغن ہوتے ہیں یا اپنے یوٹیوب چینل سے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا آپ کہیں گلی میں جا رہے ہیں یا کسی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی تقریب میں آپ یقین جانئے یہ قائد کا چہرہ آپ ہے تو ایک قدم بھی اور اپنے اس موبائل کی ایک کلک بھی اس کو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے اپنے دماغ کو حاضر کیجئے اپنے دل کے دریچوں کو کھولئے اور یہ سوچئے کہ آپ کا یہ عمل کیا آپ کے قائد کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے جائے گا کہ جو اصل میں وہ ہے اس پر آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل کوئی بھی کول کوئی بھی فیل کیا وہ قائد کی ایک true picture کی representation ہے آج سوشل میڈیا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک حجوم ہے ایک information کی بھاگ دوڑ ہے اتنی زیادہ information شیئر ہو رہی ہے تو اس میں آج یہ کوئی ڈیل کرتے ہیں نا تو ہم انتہائی ہائی لیول پہ جب بات کرتے ہیں یقین کریں کہ ہم نے اتنے سخت فیصلے لیے صرف اس لیے کہ ہمارے قائد کا ایک مصبت چہرہ دنیا کے سامنے جا سکے کل کوئی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے یا میرے کسی عمل کی وجہ سے یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے قائد پر امولی نہ اٹھا سکے آئیے میرے ساتھ آج اس یوم تاسیز کے دن یہ اہد کیجئے کہ آپ جب بھی اپنے اس موبائل کو اپنے اس الیکٹرونک اتھیار کو اٹھائیں گے تو آپ اس اہد کا وفا ضرور لپائیں گے انشاءاللہ ہمارا ہر عمل ہمارے قائد کی عزت اور شان میں اضافہ کرے گا اور نوجوانوں یہ بات یاد رکھنا کہ قائد کی جو بھی نظریہ ہے قائد کا جو بھی فلسفہ ہے اس کو اگر آپ نے کامیاب کرنا ہے تو آپ نے سوشل میڈیا پر ایک انتہائی مصبت اور انتہائی اعلی کردار کا حمل کردار ادا کرنا ہے اور اپنے قائد کا بہترین سفیر بن کر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ سامنے آنا ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو برپور مبارک بات دے تو یہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اگر اس ایک بات کو بھی آپ نے اپنے پلے سے باندھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اپنا برپور کے دار ادا کر دیا بہترین بہترین بہترین